ایک سوال ہمارے پاس تھا عبدالقادر بھائی نے ہم سے نورتھ نازمہ بات سے یہ سوال کیا ہے میرے پاس یہ سوال موجود ہے سوال کافی طویل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کاروباری لوگ ہیں انہوں نے سوال ہمیں تحریر ہی نہیں تھی ہمیں سوال ملائے ہم نے تحریر کی ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں اور ہمارے کاروباری طبقے میں لوگ روزہ بہت کم رکھتے ہیں کیونکہ رمضان شریف میں کام کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر درزی حضرات جو ہوتے ہیں ان کو کپڑے سی کر دینے ہوتے ہیں عید کا سیزن ہوتا ہے تو وہ کسٹمر کو نہ دیں تو کسٹمر ناراض ہو جاتا ہے بھرے بزار میں اس کی بیزت ہی ہو جاتی ہے تو اب کیا اس کام کے لوڈ کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر انہوں نے سوال کیا کیا ہے کہ اتنے جو ریٹیل والے اور نائٹ وغیرہ دن رات کام کرتے ہیں ان کا یہ عذر بارگاہ الہی میں مانا جائے گا کہ اس حوالے سے ہم نے روزہ نہیں رکھا فقہ اکرام نے جو مشقت والے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے فرمایا ہے کہ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا زوف آجے کہ یہ روزہ توڑ دے گا یعنی اس روزہ رکھ لیا اب اس کے بعد اگر یہ ایسا کام کرتا ہے جس کے بعد اس کو زوف آجے گا تو اس کو ایسا کام کرنا ہی جائز نہیں ہے تو اب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کے وجہ سے روزہ چھوڑ دیں شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دیئے بلکہ اپنے اس کام کو چھوڑ دیں بلکہ یہاں تک فقہ اکرام نے فرمایا کہ نان بھائی جیسے یہ روٹی بنانے والا ہے تو اب اگر یہ روٹی شام تک بناتا ہے لیکن رمضان کے اندر اب اس کو اگر ڈر ہے کہ میں شام تک بناوں گا تو مجھے کمزوری ہو جائے گی اور میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکوں گا تو یہ دوپیر تک بنائیں یعنی المختصر یہ ہے کہ کام اتنا کرے کہ جتنا کرنے سے اس کے روزے میں فرق نہ سکے ایسا نہ کرے کہ اس کام کے وجہ سے روزے کو چھوڑ دیں رمضان ایک دفعہ آنا ہے مثال میں اور جو اس کی بہاریں ہیں جو اس کی برکتیں ہیں یہاں کا ایک روزہ زمانے بھر کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ 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 اسلامی بھائیوں کو سوچنا چاہیے روزے سے نہ کہیں مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھیں اور یقین جانیے اس کی جو برکتیں ہیں افطار کے وقت دس لاکھ گناہ دار روزانہ بخشے جا رہے ہیں رمضان پیسے کمانے کے لئے نہیں آتا رمضان آپ کے سیزن کے طور پر نہیں منایا اس کو ہاں یہ سیزن ہے مگر یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے یہ سیزن ہے یہ برکتیں حاصل کرنے کا سیزن ہے آپ دیکھیں نا مدنی چینل پر دون دھام سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ تھرٹی ڈیز اعتقاف کلیکٹیو اعتقاف اور تھرٹی ڈیز تربیتی اعتقاف تیس دن کا یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کئی ملکوں میں تیس روزہ اعتقاف ہونے جا رہا ہے لوگ تیس دن کے لئے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادتیں کریں گے برکتیں ڈوٹیں گے اور ہم بزنس کریں عبادت کے لئے ہے مغفرت کے لئے ہے نیت کی دیئے کہ انشاءاللہ اپنے رب سے اس مہینے میں مغفرت ضرور حاصل کریں گے